امی صاحب میں برطے موجود ہیں وہ دعا کریں گے اور اسی جگہ پہ لنگر تناول کریں گے سارے مطلعات بھی یہاں پہ تشریف فرما ہوگی نزبانی کریں گے اور پیٹا پشارک بھی موجود ہوگا تو دعای آخری کی بارگاہ میں انسانہ پانچ جون کو دوار لیا کرتنو والی مجلی سے اور پنجی افریل کو ان کی ذاکر بھی ہیں برابدالی بھی ہوگی دعای آخر کی طرح سید اللہ کریم شہرِ عالی بران درپنے عدد مجددل قصائد صحید صحید مصائد ذاکر پیر سید سجاد ہے قصہ صحید آپ چک شماری صحید مطافرہ شام پھل کر دیں گے اور مولانا نیاز نے پونی صاحب آج میں دعا کر دیں گے اور یہاں پہ یہ دنگر تناول کریں گے آپ پیر سید سجاد ہے قصہ صحید آپ چک شماری صحید یا ولی النصر امام زمان علیہ السلام ساڑھی نوکری حاضری اپنی بارگاہ منظور اپنے تمام مومنین السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد میرے عزیزِ محترم ذاکرِ الابیت جناب مجید ابباس صاحب دی والدہِ محترمہ دی درجات دی بلندی وسطے انہ دے استادِ محترم دی درجات دی بلندی وسطے بواجید سید بلدار حسین شاہ صاحب سید الفقرہ اور اس خاندان دے جملہ مرہومین واسطے اپنے اپنے مرہومین نبی شامل دعا کرو بسم اللہ الرحمہ الحمداللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دعا ہے تو سے تمام شرفادہ شرافت دنال شریفان دے ذکرے نہیت خلوص عقیدت اور محبت دے شمولیت فرمایا میرے عزیز محترم ذاکرِ البید جناب مجاہد عباس صاحب دا اپنی والدہِ محترمہ اور دیگر برہمین دے درجات دی گلندی وست اہلِ ذکر دے ذکر دا احتمام اس سیکن دی بنیاد تھے کہ شکرِ پاک نو ذریعہِ نجات سمجھ کے سببِ مقفرت سمجھ کے شرافت دی دلیل سمجھ کے انسانیت دا میں یار سمجھ کے آدمیت دا شرف سمجھ کے توحید دی بغا دی زمانہ سمجھ کے حقِ سعداد سمجھ کے عجرِ رسالت سمجھ کے حصولِ دین دی حقیقی نماز سمجھ کے شرم و حیادی علامت سمجھ کے وفا دی برہان سمجھ کے انسانیت دا میں یار سمجھ کے آدمیت دا شرف سمجھ کے توحید دی بغا دی زمان سمجھ کے اور مشیعتِ خدا سمجھ کے منظل ذی یکرِ ذُلَّحا کرزن حسنا سورہِ بکرہ چل اللہ فرمارے ہیں ہے کوئی میری مخلوقِ جیڑا میں خالق نو حسین کرد دے کے مقروض بنا لے گا میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا اللہ لم یلد ولم یولد ہے سنتم ولا نوم کی منزل کا حامل ہے کھاتا پیتا کچھ نہیں مگر کردر مانگ رہا ہے اللہ کام سا کردر مانگ رہا ہے فرمایا میرے دادِ حسین کی مجلس کرواؤ اللہ تمہارا مقروض ہو جائے مرہوین کے درجات بلند دو من توڑی خیر ہوئے توڑے بچے ہیں دی خیر ہوئے سب تو کمال دعا کمی صاحب نئیم بیٹا ناصر جی زاکرین بھی بیٹھیں تسی جڑے حفظہ بات دے بندے ہو تسی وائدین سمجھ کے میں پڑھنے گا سب تو بڑی دعائے کہ ذکر پاک اللہ سڑیاں نسلہ میں جاری رہے ہیں یہی وہ ذکر ہے جو شرافت کی علامت ہے جو غیرت کی علامت ہے مالک دلہوروے سڑیاں کھی اپنے وقت دے محمد دی زیارت تو مشرف اومن اے نکلو گئے نگاہ با نیاز آباز کمی صاحب بیٹھیں میرے چھوٹے بھائی میرے بیٹے نائن شاوری بیٹھیں ناصر بیٹا بیٹھیں جنابی امیر المومنین دے کول ایک شخص آیا سلام کر کے دا یا علی مومن دی دولت کیا آئے مومن دی دولت کیا آئے فرمایا یقین مومن دی دولت اس نے کہا یا علی آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی مالک اللہ فرمایا جب تجھے علی کی بات کی سمجھ نہیں آتی علی کی ذات کی سمجھ کیا علی سمجھیں تو نہیں ہوتا بندے بھٹک گئے عای احمد تباق ربین نے فرمای آئلی انتصر اللہ فی العالمین علی تو اللہ کا عالمین وے ایک رات مالوی تیل پتر دے رانہ تو نہیں پتہ لکتا علی تو انہ تیل رانہ 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 مشدی تو نہیں تصمیم کریتا مومن دی دولت کبلہ یقین مجاہد باسکت ہے گیا اچھا لنگر پانیدہ انتظام پر اجڑی مجلس ہو رہی ہے نا کمی صاحب اے بھی یقین دی وجہ تو ہو رہی ہے مجلس اس یقین کی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ یہ مجلس کرواؤ تاکہ مرہومہ کے درجات بلند ہو جائیں اگر مرہومہ کے درجات کی بلندی کا سبب یہ مجلس نہیں ہے تو پھر یہ کرواتے کیوں ہیں مجلس اس یقین کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ جو مجلس ہے یہ مرہومہ کے درجات بلند کر دے گی مجلس کی ہو رہی ہے جی ذکر جن کا ذکر گناہگاروں کی درجات کی بلندی کا سبب ہو وہ اہلِ ذکر کہاں پہنچا دے گی عزیزہ محنیہ تاہر باز کے وہ فلانا بندہ مرہوم ہو گیا سارے بندے مرہوم نہیں ہوندے بہت سارے ہلاک ہوندے ہیں مرہوم وہ ہوگا جس کے دل میں رحمت العالمین کے بچوں کا عیش ہوگا مرہوم با ایمان علی کے جدہ مر گیا ہے او مرہوم نام مرہوم وہ جس پر رحمت ہو چکی ہو مماتا اللہ حبِ آلِ محمد ماتا مرہومہ جو ہماری محبت پر برے اس پر رحم ہو چکا ہے مماتا اللہ حبِ آلِ محمد ماتا مغفورہ جو ہماری محبت پر مرے اس کی مغفرت ہو چکی ہے مماتا اللہ حبِ آلِ محمد ماتا تائبہ جو ہماری محبت پر مرے اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے مماتا اللہ حبِ آلِ محمد ماتا مومنہ جو ہماری محبت پر برے وہ ایمان پر مرائے مماتا اللہ حبِ آلِ محمد ماتا شہیدہ جو ہماری محبت میں برو درجہ شہادت پر پہنچ گیا جن کی محبت درجہ شہادت پر پہنچا دیتی ہے ان کی مغدد کہاں پہنچا دیتی ہے ہاں محبت ہو جاتی ہے مبت سائیاں منگیئے کن لا آسالکم حیلے اجران گلتر مبت نفت ڈارائے رہی تو کی جملہ میں ہور پڑھنا ہے اس صبح جیڑا کسیدہ کافی وچھ لکھیں نمینوی ہوں دیں نمینوی ہوں دیں مجاہ دباس بڑی مرہومہ خوش نصیب ہے جیڑی مرن تو بادوی مجلس دا سبب بن گئی ہے انہاں واسطے میں چار مصرے پیش کرنے لگا جبکہ وہ عددارہ ہیں ایک مومنہ کی یاد منانے کے واسطے ہم نے یہاں حسین کی مجلس سجائی ہے جیڑے نہیں بولے انہاں دھیان نہیں دیتا جیڑا سیدہ نو دھیان نہ دے انہاں خمس کی دینا ہے علی عباس صاحب بھی آئے ناروال تو وہ بڑے پیار علی جین جی آؤ بیٹا زندگی ہوئے مالک سے تو سلامتی عطا فرما بے اے محبت ہی لے کے آئیے نا بھیکو نا مجاہد عباس دی والدہ فوت ہوئے نا منتقل ہوئے نا علی عباس ہوئی مجاہد دی محبت ہی چاہا گئے نا پتو حسین دی محبت ہی جنہی ہوں دا یہ ہے اظہار مبدت فل قربا میں بڑی یہ آئیت سنوئی ہے بچپن تو میں سندا رہا ہوں مرنے یا پرنے یا تے مرنے یا تے خواستہ اور تے کل تے چیلم تے مولویاں بڑا مولویاں نہ مو بڑا کے یہ آئیت پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس زائقہ تل موت اے بھئی آئیت پر سنوئی ہے بھائینا ناکوی دو بکر کمال ہے کلو نفس زائقہ تل ہر نفس نے موت کا زائقہ چکھنا ہے اجیاد چلو کمانیت تھوڑی جی کر دیں ہوں اجیادہ نا موت اور زائقہ ادھے درمیان بج کائے موت کا زائقہ اکا بتاتا ہے کہ موت اور شاہ ہے زائقہ آپ کے اور میرے درمیان یہ جو ممبر ہے یہ بتاتا ہے کہ زاکر ادھر ہے سننے والے ادھر ہیں درمیان اچھ ممبر ہے موت اور زائقہ درمیان کا ہے موت نہیں چکھنی بیٹا موت کا موت کا جی میں سیانیاں بی بیاں ہانڈی پکا کے گھر دے افراد ہی سالن تقسیم کرن تو پہلے ہانڈی چکھ دین کے سالن ہانڈی نہیں چکھنی سالن چکھنے نعیم شاہ جی جی میں موت نہیں چکھنی زائقہ چکھنے موت اور شاہ ہے زائقہ اور شاہ ہے ہانڈی اور شاہ ہے سالن ہے کدھی کسی بی بی نے ہانڈی نہیں چکھی باروں گھنی لاکھیں وہ ہانڈی وچھو سالن سالن دا بھی زائقہ چکھنے ان گلے بھی موت دا زائقہ تیر باست علی عباستی بھائی جی موت دا زائقہ چکھن تو پہلے اگر پشنا ہوئے تو کدھ کل پوچھئے جس چکھے ہے اس پیشن ہٹ کے دس سے ہے بولو نا یار تو اسی نہ بولو تو کی سمجھو میں لگڑا کے گھڑی تک جا مانگا نہیں 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 لو لے کانے تو نہیں لگا موت دا زائقہ میں بچہ تو نہیں نا ایک عالم دین بیٹھے نو ندی میں موجودگی جے میں تشریح کرنے لگا موت دا زائقہ ماسٹر جی اللہ تو آنے جنہ چکھاوے چکھن تو پہلے پوچھنا ہوئے بھی موت دا زائقہ مٹھا ہے سیب آرے انارہ آرے کیلے آرے امرود آرے علی بخارے آرد کدھ کل پوچھئے مجبوری بنیئے کے نہیں یہ دا مطلب موت دا زائقہ چکھن تو پہلے اگر پوچھنا ہوئے جس چکھے آئے وہ تا پیشن ہٹی نہیں وہ تاگر لگا گیا وہ منتقل ہو کے قدم حائے امیر المومنین دے قرب چلا گیا کیونکہ قدم حائے امیر المومنین ہی قربہ تانیل اللہ ہے یہ پھر میں قربہ تانیل اللہ تے لکھے بھی یہ اے نیازکمی صاحب کدے کل پوچھئے ہون سارے انہیں کریے بھی موت دا زائقہ چکھن تو پہلے اگر کچھ نہ ہے تو کچھ لینے کوئی ایسا خاندان تلاش کریے جیڑا موت تو بھی پہلے ہا تو حیات تو بھی پہلے ہا کیونکہ اللہ قرآن اچھ فرمایا خلق الموت والحیات اللہ فرمائے موت بھی میری مخلوق ہے حیات بھی میری تو وہ اول مخلوق کون ہے جہتو موت بھی کوئی نہیں کہ حیات بھی ہے وہ ہسنی وہ ہی ہے اس کے بارے میں خود فرمائے اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے اس وقت ہمارا نور خلق کیا جب نہ موت تھی نہ پھر حیات قسان خاندانے تطہیر دی مبدت اور محبت رکھن والے انہوں ایک چبر مل گیا خاندانے پاک مل گیا اجڑی آیت میں پڑھی میں نتیجہ گفتگو پیش کر کے کسیدہ میرے چھٹے امام کو لو ایک مندہ میرے صادق امام دے دارج ایک آدمی اس آیت نولے کے حقیقی آیت اللہ کو لاؤ گیا حقیقی آیت اللہ العلمہ میرے صادق امام کو لاؤ گیا بلکہ جملہ میں گرامیٹیکلی طورت ٹکنیکلی طورت خطیبہ نہ جملہ کھا وہ مسلمان آیت بلکہ ان کے انہوں کھا قرآن سامت کی آیت سغرا کو لے کر قرآن ناطق کی آیت گبرا کے پاس غرثیں نولے کے وارث کو لاؤ گیا ملکیت نولے کے مالک کو لاؤ کے سلام کر کہتا ہے ابن رسول اللہ میرا ایک سوال فرمایا ٹھیک جگہ تک پہنچ گئے آپ لا تعلیمون ہیں ہم اہلِ ذکر ہیں بہرحال لا تعلیمون کو اہلِ ذکر کے پاس آنا تو بڑھتا ہے تو سی جا کر کرو سم مکتے ہیں سلام کر کہتا ہے مولا میں قرآن مجید دی قائد پڑھی ہے تو دی تشریف میں رولہ پہ آگیا میں سمجھ نہیں پڑھل دی مولا ذرا فرمایا مولا فرمایا وہ آیت تپاڑ نیاز کمی صاحب کتنا کمال وقت ہوئے کہ جب حقیقی قرآن ناطق کے سامنے قرآن سامت کی آیت پڑھی گئی ہوگا جد وارث نے سامنے بھائی جان مرسا بلا تشبیح سامنے والے سوالی نے میرے امام دے سامنے یہ آیت پڑھی کہ یہ بنا رسول اللہ اللہ فرمارے کلو نفس ذائقہ تل موت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا مولانا زیر لب مسکرائے تبسم متبسم ہوئے فرمایا تو نہیں چکھنا وہ سکھے جی اگلیاں پشنے ہی نہیں جنا چکھویندہ اللہ اللہ اگر تابان کے لگویندہ مولا فرمایا تیرا مسئلہ کی اسے کہ مولا موت کا ذائقہ ہوتا ہے امام فرمایا کہ موت کا آئے ذائقہ نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں آئے یہ نازل کیوں اسے کہ مولا پھر موت کا ذائقہ ہے کہ check پہ جائے گی عدی اشخاص الولی امام فرمایا سان ہر مرنو نے سامنے میرے دادے علی آمن ہر مرنو والے سامنے میرے دادے علی آمن میرے دادے علی کے چیرے دی زیارت عد کا ذائقہ ہے جو علی کو مانتے ہیں ان کے لئے شیرک ہے جو علی کے ملک نے ان کے لئے زہر سے کروا ہے ہم حسابی نہ کتابی پخبر ہے اتنی اپنے مومن کے لئے حق کے ولی آتے ہیں زندگی بار پیش باستے پوچے ہیں یہاں قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی گار کسی کا حیدر عبادت اور بندگی ہے وہ ہے علی پیار صدق جامع پیار کسی کا حیدر عبادت اور بندگی ہے وہ ہے علی پیار کسی کا حیدر عبادت اور بندگی ہے وہ ہے علی پیار جس مذہبت سریلی اعزان پڑھی جا سکتی ہے جس مذہبت سریلی اعزان پڑھی جا سکتی ہے اعزان دے مالک تا کسی دا سریلہ کیوں نہیں بڑھ سکتا پیار کسی کا ہے گری بار عبادت اور بندگی ہے وہ ہے علی پیار کسی کا حیدر عبادت اور بندگی ہے وہ ہے علی پیار کسی کا حیدر عبادت اور بندگی ہے وہ ہے علی پیار کسی کا حیدر عبادت اور بندگی ہے وہ ہے علی پیار کسی کا حیدر عبادت اور بندگی ہے وہ ہے علی پیار کسی کا حیدر عبادت اور بندگی ہے وہ ہے علی پیار کسی کا حیدر عبادت اور بندگی ہے وہ ہے علی پیار کسی کا حیدر جانت سے بھی کسی کا حیدر عبادت اور بندگی ہے پردے چو ہاتھ نکلے آنے ہاتھ سنجاتا پاک نبی نے انگوٹھی سنجاتی پھر آواز آئی لہجہ سنجاتا جتھے لہجے دی لوڑے ہوتھے وجود آنے دی لوڑ کے انہیں پاک نبی نے پردے بھی چو نکلنے ہاتھ سنجان کے بار گائے تحید اچپاک نبی ار کرتے پہن ہاں ہاتھ بھی رکھیتا نہیں دوں ہے دوبار سے بھی بری ہاتھ بھی پردے چو نکلنے ہاتھ سنجان کے انگوٹھی سنجان کے آواز سنجان کے پاک نبی بار گائے تحید اچپاک نبی ار کرتے پہن ہاں ہاتھ بھی ہاتھ رو ہاتھ پہ جائے تو دین میں کمل ہو جائے جا ہاتھ بھی رکھیتا نہیں تو ہے دوبار سے بھی بری ہاتھ بھی رکھیتا نہیں ہوں ہے دوبار سے بھی بری ہی وہ یہ کیسے او یہ کیسی ہاتھ میں انگوٹھری جان گیا ہوں تیری جگہ جو تیرا ولی ہے وہ ہے علی اللہ سبھان اللہ سارے زمان دیا پیرا وی چوندو ستاں فارمی مرگا خان علے بندے دا قدیبی آواز نہیں ٹھیک ہونا سارے زمان دیا پیرا وی چکو دیتاں تو ہے دردہ خانی کو دیکھا خدا دی کشم دو چیزاں دا پیو کو نہیں فارمی مرگا دا پیو کو نہیں گھلیا وی چکو درا پیرا وی چکو دعا پیرا وی چکو بدیتاں حیدر دا سانی کوئی دکھا سائیڈی پر اندر چھوڑا لارہ ہے حیدری بینہ میں چھو دوز تک حیدر دا سانی کوئی دکھا ایک لفظ سننا جناب ہندانا کسی چیز دا اے تو چوکہ پیاسن ہے لارہ حیدری میں سمجھ آگئی ہے اے جیلہ وقت تو پہلے حصے بندہ سیانہ تو بڑا ہندہ ہے نا سارے زمانے دیا پیرا میں چھو گھتا تو حیدر دا سانی کوئی دکھا بابا بڑا ہو گیا بابا رات دا بیلا پوتریاں پوترے کھول بابا رضائی بچیاں نال لے کے بابا پڑے فضائل بیان کرے بچوں جدو میں جوان ہندہ سنا جدو میں جوان ہندہ سا جدو میرے تھے وقت تھا پانچ سات منٹ اس گلے تھے جدو میں جوان ہندہ سا ان بچے بڑے اٹریکٹ ہو گئے بابا رکیہ در جدو میں جوان ہندہ سا بچے اکھنا بابا جیسے کی کر دیا اکھے اور سبڑے بھی کچھ نہ ہندا جوانی بڑاپا بچپنا ہڈانا کسے چیز دار شمال کرنا لفظیں ہڈائی دینے جلے سارے زمان دیا پیرا میں جو دوستہ تو ہے دردہ سانی کوئی بکا جال سنے آجے سارے زمان دیا چیلنج ہے نا پیرا میں جو دوستہ تو ہے دردہ سانی کوئی بکا سارے زمان دیا پیرا میں جو دوستہ تو ہے دلدہ سانی کوئی بکا آ آ آ آ آ آ آ آ آ سارے صحابیوں چونتی میں ہنڈا ایش کیا سارے صحابیوں چونتی میں ہنڈا ایش کیا سارے صحابیوں چونتی میں جوانی جوانی کا سارے ماما نے دیا علیدہ منکر علیدہ منکر علیدہ پتران دی جاگیر جنت دی خیشل ہے کہ بھجن والا بھجدیاں بھجدیاں بھاج پیا اتنا بھجیاں جو پھا ٹکتے پہنچ گیا اگر فرشتے آگئے بحکم خدا واقف ہم انہم اصولون روکو حق سوال کرنا ہے رک گیا قدینا رکن والا کدے چلے آئے جنت اگر جنت دی چلے ہیں جنہا شہدادیاں دی جنت ملکیتے اگر ابا جی نو منی اگر جی ٹائم ہی نہیں مڑیا میں نو علی نو علی نو ولی منی اگر جی علی نو ولی می اورنی مند دیتا می اورنی علی و ولی اللہ پڑن دیتا وہ تکے پھر تیرا ساڑا روڑی کو نی میرن لیا وہ تکے میرن میں کیلی آنا انہا پشلی فہٹک تیاب کنن پہ ہوئے وہ تکے علی نو ولی کے علی دیا پتران دی جاگی یا کے ہورا دے مت سے لگنے والے اللہ تلہ رہے تیرن چلے دے تو جنتج نہیں جا سکتا وہ سے کہہ جی میں کیوں نہیں جا سکتا اچھا اچھا چاہ میں جنتج میں جنتج جنتج انہاں کہ تو نہیں جا سکتا انہاں جھڑک دی تھی تکیہ دے پہن ساتھے ہیں کہ جنہے کہ تو منگی دائیں مافیاں کیوں مافیاں دیر drag گئی وہ زیادہ کیا جڑا میں علین و علین نہیں منیا میرے مافی دیو جیدھا مافی منگیر اسے فریشتے چنگا بھلا رنگ بھان کیا دے پائے ساتھے اکے چاری کے تن مہجدہیں معافیاں کیوں معافیاں دی روت لگ گئی جلت دا شوک بھی آئی دو دکتوں در بھی آگئی جلت جاگیر شیدان دی ماتمِ حسین وادی سینے اتھے ہی جے کوئی ماتمِ حسین وادی سینے اتھے ہی جے کوئی ساکونی شانی چاگے کا سارے دمانے دیا سبحان اللہ حق حق حلی اللہ سے پہلان حق ساتھ کے پہجان نارے اے حیدری بھلا اچھا نارے بڑی خوبصورت ترین مدن سپاک مرہومہ دے درجات بلان دوں آئی علی علی بول تیرے بھلا 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 بھلان دوں مرہومہ دے عموہ دے درجات بھلا بھلان دوں فدی چاگے پھلا بھلا ہے حق 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 ساتھ کے پھلان دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکرون عیمت اللہ علیکم عیسیٰ کو لذی و سککم بہی اللہ فرما رہا اور میری نعمت کا ذکر کرو جو میں اللہ نے تم کو عطا کی صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انساری نے میرے پنجمی امام کو پچھے اللہ جو فرما رہے میری نعمت کا ذکر کرو نعمت کا انہیں فرمایا میرا دادا علی ہوئے علی علی بھول تیرے بھولے تھک بھئے ہو سورہ انا بسم اللہ الرحمن الرحیم یارفونا نعمت اللہ حضرت مائیون کرونا وقصور ملکافرون اللہ فرما رہے وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کر کے ان میں اکثر کافر ہو جادے میرے جوتھے مام کو پچھے جس نعمت دا انکار کر کے بندے کافر ہو جادے نعمت کا انہیں فرمایا میرا ادادا علی ہوئے علی علی بھول تیرے بھول بھولے علی بھول تیرے میرا کوئے بھول بھولے علی بھول تیرے بھول بھولے دور نہ روی متا کچھ نہ روی علی علی بھول یہ سلیلی ملائے آہ گناہ گارا دی بکشت دی رمانت آئی سلیلیاں دھیاں پادارا چھ نڑ گئیاں آہ آہ گناہ ہجریت مرنہا آہ 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 شام دے جنگلا چھ مر گئیاں آہ 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 گناہ دے پھراما جناہ دے چامنو آئے آہ مجھے جلا دے چاہنے والا کوئی نا یہ دی شامیٹ جا دی رہے اچھا نہ بہتا میری ماں تا جنا دار آت موٹھیا یہ دی پیوتر سامنے سواد نہیں کرے دی شامیٹ جا درم دی رہی آجی رہے چاہر دی اور بہتا رہور کر کے میں بلا آلے شان بھرا کفر مگیا مسلمانہ کوئی نا دیتا بہن چاہر مگیا مسلمانہ کوئی نا دیتا اور جس کو کفر نہیں ملی آوکر بلا آج کفر دیتا جس کو سامن چاہر نہیں ملی اور سامن چاہر رہے دی دعا مگیا کرے شاہر کسے غریب تے شریف دی دھی نہ اجدے دیتے شدہ دشمن دی میں نہ اجدے خدا نہ کرے کسے شریف دی دھی اجڑی جائے مرد دعا مگیا کر جیدہ دھی جڑکے پیکے بھوئے تے آوے شادہ پیکے آدھے دروازے مادنا آمین اون شام آلے پاڑ سے مو کر کے آکھ اکبر دی پھوپی تیرا اپنا نسین اپنے دو سال دے بعد ملی ہے پھرام آدھے ماد دروازے لازی اپاس دے دروازے دے سامنے کھڑ کے کل بھلا دے پاڑ سے مو کر کے آدھے دیر اپاس ٹھکی ہوئی بھین والا ای 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 ایتھا ہی ماد پیا کردہ دور دیاں بس دیاں آدھی آدھا اے ساسوں دے پیوں آکوں تکلیف سفر دی مٹ وے دی جدہ ملے دی میںile میں ای web آپ تکلیف سفر دی مٹ وے دی جدہ ملے دی واہ تکلیف سفر دی مٹ وے دی جدہم یہ گئی بھلا تکلیف سفر دی پردی مٹ میں دیئے جدہ میلیئے پردی مٹ میں دیئے میں بطول دیا دیا آئے وہ شک دیا رہیاں یارو بطن دیا وہ ہوا کو وہ جدہ قید نبا کے بطل تے والیاں یا میلیئن یہ ایک دو ہے لیدیا دیئے بیٹا دنگل ہاں میں اکبر نوبر جی سارے بیٹھر ہوئے آئے کہ بلا دعا ملیں